اب اس وقت میں بھی کافی سارے مسائل ہیں وہ کہانی یہ فرمایا کہ ایک شخص دس تاریخ ہو وہ کرمانی اس پر واجب نہیں تھی مطلب ہے وہ اس کے پاس مال نہیں تھی شام کے وقت اس کو کسی نے مال عبا کیا یا ادھر تھا تو ادھر سے وہ وہ چک پہنچ گیا دوسرے دن اس نے بینک سے نکروا لیا آپ کرمانی کا وقت ہے کہ دس زلحہ جاکی صوبہ عید پڑھنے سے لے کر بارہ زلحہ جاکی اثر تار اور دوسرا قول ہے مغرب تک یہ پورا کرمانی کا وقت ہے اس وقت میں اگر کسی ایسے آدمی کو کوئی مال کسی نے دے دیا جو ہیبے کی شکل میں ہو یا کسی کسی طور پر بھی ہو کوئی وراثت کی طور پر یعنی کسی کا باپ گوت ہو گیا تو آپ وہ وارث مان گیا اور اس کے پاس آ گیا سب کچھ تو ان دنوں میں اب چونکہ وقت فرمانی کا موجود ہے تو اس وقت میں کہ اندر اندر اس میں یہ شارطہ کرپائی گی تو اس پر واجب ہو جائے فرمانی واجب ہو جائے اسی طرح اگر کوئی بچہ جو ہے اس کے نام پیسے ہیں لیکن وہ بالک نہیں تھا اور وہ دس تاری کو دس زلح جاکو یا گیارہ زلح جاکو یا بارہ زلح جاکو وہ بالک ہو گیا اب اس پر وہ فرمانی واجب ہو گی اور اسی وقت اس پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے تو یہ ٹائم لیمٹ جو ہے جس کو کوئی عمیت ہی نہیں دیتے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے مثلا ایک شخص ہے وہ بیوش تھا اور اس کے پر جاہاں جو بیوش ہو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی اب اس کی سمجھ ہوئی نہیں لیکن نماز کا وقت ہے اتنا وقت ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بوضوع کر کے یعنی بیس پچیس منٹ اور وہ ہوش میں آ گیا تو اب اس نے وہ اگر نماز نہیں پڑھی یہ نماز اس کے ذمہ پدا فرض باقی ہے اور اگر وہ اسی بیوشی میں چلا گیا اور وقت کے اندر اسے ہوش نہیں آیا اگلی نماز میں جا کر آیا تو پیشلی معاف ہے اور اگلی جو ہے وہ اس پر فرض ہو جائے تو یہ وقت کی تاہین جو ہے یہ انتائی ضروری ہے تو اس میں یہ یہ جب انسان جہاں عید ہوتی ہے جس شہر میں یا جس گوہ میں عید ہوتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور اگر عید وہاں نہیں ہوتی تو پھر سہری کا وقت شروع ہونے سے وہ قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں نے عید تو پڑھنی نہیں ہے تو پھر وہ سہری کے بعد جس وقت بھی چاہے وہ قربانی جنواروں کی شرائط جو ہے وہ کل صرف ہمیں گزارج کی جائے گا